دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو اور رنکو سنگھ کو ٹی ٹوینٹی کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپریقہ کے خلاف نرنائک مقابلے میں بھی گلو اور تلک وربا نے کیا نراش کیشو مہاراج کی خطرناک گنباجی کے آگے بارتی بھلے باج ہوئے پست لیکن یہ سسوی جیسوالو اور سوری کمار یادو نے اپنے بھلے سے دھار لگاتے ہوئے ٹیم انڈیا کی قرائی میچ میں شاندار واپسے تو آخر کیسے جیسوالو اور سوریہ کمار یادو میں کون ہے ٹی ٹوینٹی کا سب سے خطرناک بھلے باج انچے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلہ ساؤت افریقہ سے بارش کی وجہ سے گل جانے کے بعد دوسری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کو ملی قراری ہار جس کا بدلہ لینے کے لیے بھارتی دھرندر تیس ریٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلے جوانیز برگ کے میدان پر اترے اور اس مقابلے میں ساؤت افریقہ نے ٹوز جیت کر پہلے ٹیم انڈیا کو بھلے باجی کرنے کے لیے آمنت رج کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر شمبنگل کے ساتھ یا سسوی جیسوال اترے ٹیم انڈیا کو سیریز میں برابری کرنا ہے تو یہ مقابلہ جیتنا بہت ضروری ہوگا دونوں ٹیموں کے لیے مقابلہ جیتنا بہت اہم ہے دونوں اوپنروں کے سامنے گین لیکنے آئے تھے ناندے برگر شمبنگل بہت اکرامہ کنداز میں بھلے باجی کر ان کی چوتھی گین پر شاندار چوکہ جڑ دیا اور ٹیم انڈیا کی سکور کو آگے بڑھائے اس کے بعد بھی گل کا بلہ رکنے کا نام نے لیا پانچوے اور چٹوے گین پر شاندار سٹریٹ ڈائب لگا کر چوکہ بٹول لیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے شمبنگل کی بلے باجی دیکھ کر اسٹسو جیسوال کبھی بلہ رکنے کا نام نے لیا ٹیم کے لیے دوسرا اوور فیکنا ہے کپتان ایڈم مارکرم کی پہلی گین پر شاندار سوپ شاٹ کھل کر چوکہ بٹولا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے گل اور جیسوال دونوں بے حد اکرامہ کنداز میں نظر آ رہے تھے جیسوال کبھال لارکنے کا نام نہیں لے رہا تھا مہاکرم کی پانچوے گین پر شاندار چوکہ جڑا اور پھر انتیم گین پر ایک بہترین چھکہ جڑکا ٹیم کے سکور کو دو اوور میں ہی دونوں اپنا رو نے تیج سرنوں تک پہنچا دیا بھارتی دونوں اپنا شاندار بلے باجی کے نظرے دکھا رہے تھے لیکن تبھی ٹیم کے لئے تیسرا اوور فیک نے آئے کشو مہراج نے اپنے اوور کی دوسری گین پر گل کو پویلنگ کا راستہ دکھا کر بھارتی اوپننگ جوڑی کو توڑ دیا اور انتیس رنوں کے سکور پر بھارت کو پہلا جھٹکا لگیا ہے اس کے بعد میدان پر بلے باجی کرنے تلک ورمائے ان کو بھی کشو مہراج نے اگلی گین پر پویلنگ کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کی کمر توڑ دی اور اس اقصاد کشو مہراج ہیٹرک ورکٹ پر آگئے لیکن یہ سسوی جیسوال میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لئے اپتان سوری کمار یادو آگئے اور ان دونوں کھلانیوں کے کندوں پر ٹیم کے اہم ذمہ داری تھی افریقی گین باز شاندار گین بازی کے نظارے دکھا رہے تھے بھارتی ٹیم کا تین اووروں میں تیس رنوں کے سکور پر دو بلے باج پویلنگ لوٹ چکے تھے بھارتی کے ماں پوری طرح سے نراش ہو چکا تھا لیکن یہ سسوی جیسوال شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے تیسرے اوور کی تیسری گین پر ویلیم سن کو جیسوال نے شاندار شوٹ لگا کر چھکا چڑھ دیا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھائے یہ دونوں بلے باز سمحل کر بلے باجی کر رہے تھے میدان پر اور ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے جیسرے سوی جیسوال اور سوری کماری آدو کی بلے باجی دیکھ کر افریقہ ٹیم بھی حیران ہو گئی دونوں کھلاری ٹیم کے لئے تیجی سرنگ بنا رہے تھے چار دسملہ دو اوور میں ہی بھارت کے سکور کو پچاس رنگ تک پہنچا دیا اور سوری کماری آدو کو بلہ رکنے کا نام لیا کیشو مہاراج کی تیسری گین پر ایسا چھکا جڑا جسے دیکھ کر خود کیشو مہاراج حیران رہ گئے بھارت کے سکوز کو پانچ اوور میں دونوں بلے باجیوں نے مل کر چھپن ننو تک پہنچا دیا پاور پلے کا انتی موبائل پھیکنے کے لئے ٹیم کی طرف سے برگر کی پہلی گین پر جیسوال نے شاندار سٹرائب لگا کر چوکا بٹول لیا اور دونوں بلے باجیوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو پاور پلے سے چھائے اوور میں دو وکٹ نقصان پر باسٹرنو تک پہنچا دیا بھارتی ٹیم کے سکوز کوئی دو بلے باج تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے وکٹ کے تلاش میں افریقی کپتان گین سمسی کے ہاتھوں میں تھمائے لیکن پہلی گین پر جیسوال نے شاندار چوکا جڑ دیا جیسوال بے حد اکرامہ کا ناز میں نظر آ رہے تھے ٹیم کے سکوز کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے اور دونوں بلے باج اردشتک کی ساجداری کی طرف بڑھ رہے تھے جیسوال کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہی ان کے ساتھ سور کماری آدو بھی بھرپور نبھا رہے تھے دونوں بلے باج تیجی سے رن بنا رہے تھے اور بھارت کی سکوز کو چوہتر رنوں تک پہنچا دیا جیسوال چوکے پر چوکے لگائے جا رہے تھے یہ سوی جیسوال میدان پر تیجی سے گین کھل کر اتالیس رن بنا کر ٹکے ہوئے تھے یہی یہ تصویر جیسوال انیس گین کھل کر اکیس رن بنا کر میدان پٹی گئے ہوئے تھے دونوں بلے باج شاندار اتناز میں بلے باجی کر رہے تھے اور دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ دونوں کھلاری اپریقہ کے سامنے بیس اوبر میں ایک سو سی سے دو سو رنوں کا لقش بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں کیونکہ دونوں بلے باج شاندار طریقے سے بلے باجی کے نظارہ دکھا رہے تھے ویکٹ گرنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور سمل سمل کر بلے باجی کر رہے تھے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے اسسویج ویسوال اور سوری کماری آدو میں کون ہے ٹی ٹوئنٹی کا سب سے خطرناک بلے باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی ایسے میں تیسرا اور انتیم ٹی ٹوئنٹی میچ جوہان اس برگ کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس ہار کر پہلے بلے باجی کی جہاں پر بھارتی ٹیم کے انتیس رن پر دو بیکٹ جلدی سے گئے لیکن اس کے بعد کپتان سوری کماری آدو نے اسسویج ایسوال کے ساتھ مل کر توفانی بلے باجی کرتے ہوئے تہلکہ مچایا اس دوران کپتان سوری کماری آدو نے دنیا کا سب سے لمبا چھکا جڑ دیا جہاں دوستو آپ کو بتا دے چوتھے اوور میں گین باجی کرنے کے لیے آئے ویلیم سن کے سامنے کپتان سوری کماری آدو نے کلائیوں کا اوبیو کرتے ہوئے ڈی بیک ورڈ سکوئر لے کی طرف لمبا چھکا لگایا اور دنیا کا سب سے لمبا چھکا لگا کرتیاز کے پنوں میں اپنا نام درج کیا اس دوران کپتان سوری کماری آدو نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے ویلیم کی ایک سو ایک تالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سیاہی گین کو درشک درگا میں پہنچا دیا اور اس چھکے کے لمبائی پنچانوی میٹر کی تھی نہیں نہیں اس کے بعد بھی سوری کماری آدو رکے نہیں اور انہوں نے پاور پلے کے پانچوئے اوبر میں گین باجی کرنے کے لئے آئے کشو مہراج کے سامنے زبردست بلے باجی کرتے ہوئے ڈاؤن دور ٹریک جاتے ہوئے کلائیوں کو پیوک کر کے ہوئے ایک بار پھر سے اپنا 360 والا روب دکھایا اور لمبا چھکا لگا دیا یہ چھکا 80 میٹر کا رہا حالکہ یہ دونوں چھکے سب سے لمبے نہیں تھے لیکن اس میدان پر کسی بھی بھارتی بلے باج کے دورے لگائے گئے یا سب سے لمبے چھکے تھے ساتھ ہی دوستو سوریا نے تیسرا چھکا ٹھوکتے ہی توڑ دیا کوہلی کا ریکارڈ اب وہ ایک سو اٹھارہ چھکوں کے ساتھ ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ چھکے ٹھوکنے والوں میں دوسرے اس تھان پر آ گئے ہیں تو دوستو اس میچ میں سوری کمار یاد ہو کہ تپانی بلے باجی کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنے رائے میں نیچے کا منڈ باکس میں ضرور دے ہو ایسے میں تیسرا ٹی ٹوینٹی میں جہان سبر کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں تو آئیے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں دونوں ٹیم کے ہیڈ ٹو ہیڈ آگڑوں کی بات کی جائے تو دونوں ٹیم کے بیچ اب تک 26 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گئے تھے جس میں بھارتی ٹیم نے 13 میچ تو وہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے 11 میچ میں جیت درش کی ہے اس کے لئے دونوں ٹیم کے بیچ ساؤتھ افریقہ کی دھرتی پر 9 میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر بھارت نے 500 میچ میں جیت حاصل کی ہے اس کے علاوہ 3 میچ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی ہے دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ جانس برگ شہر کے وانڈر آر کرکیٹ اسٹیڈیم پر ہونے والا ہے جہاں اب تک 32 میچ کھیلے گئے ہیں اس دوران پہلے بھلے بازی کرنے والی ٹیم نے 15 اور بعد میں بھلے بازی کرنے والی ٹیم نے 17 میچ جیتے ہیں جہاں اس میدان کا اوسط سکور 173 رن کا ہے اس کے علاوہ اس میدان پر بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ 3 میچ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر بھارتے ٹیم نے 2 ٹی ٹوینٹی میچ اپنے نام کیا ہیں تو وہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ایک ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے کا موقع ملائے تو وہیں اس میدان کی پچھ ریپورٹ کے بارے میں بات کریں تو وانڈر سے سٹیڈیم کی پچھ پر ٹاؤس جیتنے والی ٹیم گیندباز ہی کرنا پسند کرے گی کیونکہ شروعات اووروں میں تیز گیندبازوں کی گیند کافی سوئنگ ہوتی ہے اور جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا ہے تو بلیباز کو بھی دھیرے دھیرے مدد ملتی ہے حالانکہ سپن گیندبازوں کے لیے بھی یہاں پر تھوڑی بہت مدد ہے ایسے میں یہاں پر کافی زیادہ فائدہ دونوں ٹیموں کو مل سکتا ہے اور دونوں کے بیچ ایک سنگر شپون میچ بھی دیکھنے کو ملنے کی امید ہے تو وہیں مقابلہ والے دن موسم کی بات کریں تو میچ کے دوران میدان کا تاپان 26 ڈگری سیلسیس رہنے والا ہے جہاں پر بارش سے بلکل بھی اثر دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایسے میں دھوپ کلتی ہوئی دکھائی دے گی اور بلیبازوں کے ساتھ گیندبازوں کے بیچ ایک سنگر شپون میچ دیکھنے کو ملنے والا ہے ایسے میں درشکوں کو یہ میچ پوری طریقے سے دیکھنے کو ملنے کی امید ہے دوستو دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو ویروہ دی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے ریزا ہینڈریکس اور میتھیو بریٹزی بارے کی شروعات کریں گے جنہوں نے ٹیم کے لیے بہتر شروعات کی تھی تو وہیں مد کرم میں کپتان ایڈن مارکرم ہینڈریک لاسین اور ڈیویڈ ملر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جو اپنی توفانی بلے بازی سے بھارت کو پریشان کرتے دکھائی دے سکتے ہیں تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں ترسٹان سٹبز، اینڈریو فلکوائو اور مارکو جانسن کھیلنے کا موقع انہیں ملے گا جو گیند اور بلے کے ساتھ بھارت کے خلاف بہتر پردرشن کر سکتے ہیں تو وہیں گیندباز کے طور پر تبریز شمسی گیرالڈ گویٹ جی اور ویلیم سن کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو اپنی شاندار گیندبازی سے بھارت کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لئے ریتراج گائک وارڈ اور شبومن گل کی سلامی جوڑی کھیلتی دکھائی دینے والی ہے جو ٹیم کو مضبوط شروعات دے سکتے ہیں تو وہیں مدی کرم میں کپتان سورے کمار یادف وگٹ کیبر بلے بازی شاند کشن کے ساتھ رنکو سنگھ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو ٹیم کی استحتی کے انسار ٹیم کو جیت دلانے کا کارے کریں گے اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں تلک ورما اور رویندر جڑے جا کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو اپنی گیند بازی سے اور بلے بازی سے سبھی کو پرباوت کر سکتے ہیں تو وہیں سپن گیند باز کے طور پر کلدی پیادف کو شامل کیا ہے اس کے علاوہ تیز گیند بازی میں محمد سراج عشدیب سنگھ اور مکیش کمار کو شامل کیا گیا ہے جو اپنی شاندار گیند بازی سے ویروہ دی ٹیم کو ہرانے کے لیے اتریں گے ایسے میں اب ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھارت ساؤت افریقہ کو ہرانے اترے گا دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ تین میچ کی ٹی 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 سیریز کا تیسرا ٹی 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 میچ چودہ دسمبر کو جہانز برگ شہر کے وانڈرار اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جو بھارت کے سمیں نسار رات کو ساڑھے آٹھ بجے سے پرارم ہوگا اور اس کی لائف کوریج سات بجے سے پرارم ہو جائے گی تو وہیں ڈاؤس کا سمیں اس آٹھ بجے کا رہنے والا ہے اس کا لائف کوریج آپ ٹی وی پر سٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن سٹریمنگ میں ڈزنی ہوت سٹار اس کا لائف ٹی لیکاسٹ کرنے والا ہے جس کے لئے سبسکرپشن لینا انیوارے نہیں ہیں اور آپ اس کا آنند آسانی سے مفت میں اٹھا سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف انتیم ٹی 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 میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیا لیکن اسی بیچ آج اب بھیاس میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کے لئے آئی اس دوران بھارتی ٹیم کے بارہ آور میں 88 رن کے سکور پر چار وکٹ گر گئے اس کے بعد رینکو سنگھ نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو سمحالا اور سب سے تیز شتک لگا کر اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سون اکچھروں سے درج کر لیا دراصل رینکو سنگھ نے سب سے پہلے اپنی پہلی گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم کی استدھی کو سمجھ کر بلے بازی کی لیکن شروعات کی چار گیند کے اندر ماتر تین رن بنانے کے بعد رینکو سنگھ نے اپنی بلے بازی میں سیدھے چوتھا گیر لگا دیا اور توفانی بلے بازی کرتے ہوئے شاہی انداز میں اپنے تیور اس پشٹ کیے اتنے نہیں رینکو سنگھ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے ہوئے توفانی انداز میں بلے بازی پرارم کر دی اور لگاتار چھکے اور چوکے کی بارش کر دی اس دوران رینکو سنگھ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے آئی سپن گیند باز تبریز شمسی کو اپنا نشانہ بنایا اور لگاتار پانچ گیند کے اندر پانچ چوکے لگا کر دکھا دیا کہ وہ اسی انداز سے توفانی بلے بازی کریں گے حالانکہ رینکو سنگھ اتنے سے نہیں مانے بلکہ آگے اور بھی زیادہ بہتر بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک ماتر بیس گیند کے اندر پورا کر لیا اور آگے شتک کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دینے لگے حالانکہ رینکو سنگھ نے ارد شتک کے بعد اپنی بلے بازی میں ایکسی لیٹر پر پیر رکھ دیا اور گیند بازی کرنے کیلئے آئی مارکو جانسن کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے لگاتار چار گیند کے اندر دو چوکے اور دو چھکے کی مدد سے بیس رن بٹھو رہے اور دکھا دیا کہ وہ اب آگے بھی اسی انداز سے توفانی بلے بازی کریں گے اور شتک لگا کر بھارت کو مضبوط سکور تک لے جانے کا کار رکھ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں حالانکہ رینکو سنگھ نے اس کے بعد گیند بازی کرنے کے لیے آئی مارکو جانسن کو چنے چبانے کے لیے مجبور کر دیا اس دوران رینکو سنگھ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے مارکو جانسن کے ایک اوور کے اندر لگاتار تین چوکے اور تین چھکے کی مدد سے تیس رن بٹھو رہے اور اپنا شتک ماتر تیس گیند کے اندر پورا کر لیا